جیسے مجدد ہوتا ہے نا مجدد مجدد دعویٰ نہیں کرتا میں مجدد ہوں میں مجدد ہوں لوگ پہچانتے اس کے کردار سے اس کی خدمات سے اس کے علم سے اس کے دائرے کی حسات سے ان چیزوں کو دیکھ کر پہچانا جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں یہ ہے مجدد حضرت حکیم علمت مولانا اشربانی تھانوی جو قریب زمانے میں گزرے ان کو دنیا کے علماء نے مجدد مانا انہوں نے کبھی خود دعویٰ نہیں کیا میں مجدد ہوں بلکہ اس زمانے کے علماء نے ان کو پہچانا ان کے علم سے ان کے تقویے سے ان کی خدمات سے اور جو دین کی خدمت انہوں نے کی تجدید دین تجدید دین کا کیا مطلب تجدید دین کا مطلب یہ ہے کہ دین پر جو گرد و غبار چھا جاتا ہے بدعات کا خرافات کا رسومات کا غلط کاریوں کا بتعملیوں کا لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں اور دین کو سمجھنے سے خاصل رہ جاتے ہیں مجدد آتا ہے اپنے علم سے اور اپنی خدمات سے اپنے بیانات سے اپنی تحریرات سے اپنی کتابوں سے اپنی تصریفات سے یہ سارا گرد و غبار ہٹا دیتا ہے اور نکھار کر دین کو بتاتا ہے اس کا نام تجدید دین جو تجدید دین کرتا ہے اس کا نام مجدد دین دین کا مجدد یعنی دین کے اوپر کے گرد و غبار کو ہٹانے والا جیسے ہم نے بیلڈنگ بنا دی چند سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر دھول دھبے پڑ گئے پینٹ نکل گیا کہیں سے کچھ ہینٹیں جو ہے جھڑنے لگی کوئی سے کچھ ڈیمیجس ہو گئے تو آپ کیا کرتے ہیں اس کی تجدید کرتے ہیں جیسے آپ نے اس مسجد کی تجدید کی بہت پرانی مسجد بھی مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں وہ مسجد بھی یاد ہے اب یہ مسجد بھی دیکھ رہا ہوں اب تو ایک تجدید ہو گئی کیا ہو گئی تجدید یعنی اس کو بنا کر اس کو نکھارا گیا اس کو کہتے جو مجھدید ہوتا ہے وہ دین کی تجدید کرتا ہے کیا مطلب اس کے گرد و غبار کو ہٹاتا ہے اس کی پینٹین پر جو گرد و غبار چڑھ گیا اس کو ہٹا کر اس کی روڑک کو دکھاتا ہے صاف سترہ دین پیارا پیارا جو نبی علیہ السلام کو اسلام لے کر آئے وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے اس کو مجھدید کہتے ہیں اس کی خدمت بتاتی ہے یہ مجھدید ہے وہ دعویٰ نہیں کرتا موطلب